موسیقی ناظرین اسلام علیکم محمد فریصدیقی اے 99 نیوز وائلس آف انڈیا میں آپ کا خرم اقتم کرتا ہوں شرح ادرباد کی کلیکٹر شریمتی یوگی تارانہ کی جانب سے دورہ چار منار یونانی دوا خانہ اس موقع پر شریمتی یوگی تارانہ نے دوا خانے کا جائزہ لیتے ہوئے ان تمام جگہوں کا معنی کیا جہاں پر اس دوا خانے کی مرمت ضروری ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ چار منار یونانی دوا خانہ ایک تیلنگانہ کا باہت دوا خانہ ہے جو 1937 میں خائم کیا گیا ہے جس میں آج جس طرح کی ضرورتیں آج محسوس کی جا رہی ہے آنے والے حق میں انہیں پورا کر جا جائے گا جیسا کہ آنے والے مہنے میں اس دوا خانے کے تعمیراتی کام کو پورا کیا جائے گا جیسا کہ بیت الخلاہ ہو اور دیگر ست سے پانی وغیرہ کا لیکیز ہو اس پر فوری کام کرنے کے بعد یونانی دوا خانے کی جو جڑی بوٹیوں کا ہال ہے اسے بھی سہی طریقے سے کیا جائے گا اور جو دوائیں خاص کر یہاں تیار کی جاتی ہے پیرلیس کے لیے ریڈ کی ہڈی کے لیے دیگر ہڈیاں کے امراض کے لیے اس پر خاص توجہ دیتے ہوئے اس میں اور بھی ترخیاتی کام کرنے کی بات کی ان کے ہمراہ کلہن منلی سے تحاد المسلمین کے پتر گھٹی کے کارپوریٹر جناب سوہل خادری اور سپریٹینڈنٹ چار منار یونانی دوا خانہ اور دیگر ڈاکٹرز اور حکیم موجود تھے آئیے ناظرین اس کی تفصیلات پر روشنی دالتے ہیں ہمارے نمائند ہیں محمد جاوید علی کے ساتھ ہمارے ناظرین اس کی تفصیلات پر روشنی دالتے ہیں ہمارے ناظرین اس کی تفصیلات پر روشنی دالتے ہیں ہمارے موسیقا ہمارے پر روشنی دالتے ہیں ہمارے پر روشنی دالتے ہیں ہمارے پر پر روشنی دwerkes CARP اس کے چیئر پرسن ڈسٹرک کلیکٹر رہتے ہیں تو آج اس چیئر پرسن کی حصیت سے ہم آج یہاں پر ایک میٹنگ ہم نے کی ہے اس میں جو مین آج مدے ہم نے بات کیے اور اس مدے پر آنے والے مہینے میں اس کے اوپر عمل بھی ہوگا سب سے پہلے یہاں پر جو تھوڑا جو ریپیئر کا کام ہے چاہے وہ باتھروم کا ریپیئر ہے یا وارڈ میں کچھ ریپیئر ہے یا روف لیکنگ کا ہے وہ ہم آنے والے ایک مہینے میں اس کو پورا کریں گے اسی طرح جو بھی ہمارے یہاں ایک سو اسی بیڈ ہیں وہ بیڈ کی بھی کچھ بیڈوں کی کچھ مرمت کی ضرورت ہے وہ مرمت بھی کروائیں گے اسی طریقے سے جو ہاؤسپٹل میں زیادہ سے زیادہ پیشنٹ یونانی میڈیسن کا وہ علاج پاس سکیں اور کیونکہ یہ جو ہسپٹال ہے یہ 1937 سے یہاں پر ہے اور کافی مطلب یہاں پر پیرلیسز کا اٹیک ہو یا آرثرائٹس ہو یا ریڑ کی ہڈی کی کوئی پرابلم ہو تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے یونانی طریقے سے اس کے ٹریٹمنٹ میں بڑا اچھا اس سے فرق پڑتا ہے وہ آج ہمیں بتایا یہاں ڈاکٹروں نے تو ایکسکلوسیو لی اس کو یونانی میڈیسن کے نیچے جس کا کافی اچھا پروگنوزز ہے اس کو ہم یہاں پر اچھے سے بنیاد دالیں گے آنے والے ایک مہینے میں کم سے کم بیس پچیس لاکھ روپے کا یہاں پر ہم ریپیئر کریں گے اور پیشنٹ کو بھی جو میڈیسنز بناتے ہیں وہ ایک نئے طریقے سے کیسے وہ میڈیسن بنا سکیں نیا ایکوپمنٹ بھی یہاں پر ہم پندرہ بیس دن کے بعد ہمارے پاس ایک پروپوزل بنا کر کے لائیں گے وہ بھی ہم دیکھیں گے پورے طریقے سے کی پورے کے پورے تیلنگانہ میں ہی یہی ایک ہسپٹل ہے بڑے جس میں ایک سو نبے بیڈ ہیں یہاں پر دوائی بنائی جاتی ہے یہاں پر دی جاتی ہے اس کو اور کیسے سٹرینٹھن کریں تاکہ یونانی طریقے سے جو بھی یہاں پر مریض آ رہے ہیں ان کو اچھے سے اچھے ان کا ایک پروگنوسز ہو اور جو نہیں بھی آ رہے ہیں ان کو بھی ہم اپنا اویرنیس کر کے زیادہ سے زیادہ مریض کہ یہاں سے اچھے سے دیکھ بال ہو سکے